دوستو وزیراعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے کہ قبضہ گروپوں سے دو سو ارب روپے مالیت کی ہزاروں اکڑ ارازی واقزار کرائی گئی ہے ان میں تقریباً چھتیس اپوزیشن رہنما بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں زمینوں پہ بقول شہزاد اکبر کے قبضہ کیا ہوا تو ان میں بڑے نمائیں ہمارے رہنما بھی شامل ہیں اب ان سرکاری زمینوں کی مالیت اور ان کے اصل رکبے سے کتنظر ایک مسئلہ بہرحال پاکستان میں درپیش رہا ہے کہ لوگ اپنا اثر و نفوظ استعمال کرتے ہوئے وزراء اور مقام انتظامیہ کی مدد سے سرکاری املاق پہ قبضہ کر لیتے ہیں جس کو پبلک پروپرٹی بھی کہا جاتا ہے بلکہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہانما علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی اسی نوعیت کے الزامات رہے ہیں آزم سواتی جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی کچھ اسی نوعیت کا قبضہ کیا ہوا تو اس میں بہت سارے اور قبضے شامل ہیں ان قبضوں میں عام طور پہ لوگوں کو ان باسر افراد کو سرکاری انتظامیہ اور سیاسی اشرافیہ کی اشیرواد حاصل ہوتی ہے اسی حوالے سے حالیہ دنوں میں لاہور کے کھوکھر ہاؤس کا بڑا چرچہ ہوا لیکن راولپنڈی کے یا اسلامباد کے پرانے ائرپورٹ کے قریب ایک کھوکھر ہاؤس ہے اس کے مالک تاجی کھوکھر یا امتیاز کھوکھر حالی میں فوت ہوئے ہیں لیکن وہ محل ابھی وہی پہ قائم ہے اور تاجی کھوکھر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اسلامباد راولپنڈی میں قبضہ گروہوں کے سرغنہ ہیں یعنی بڑے بڑے گروپ ان میں بہریہ ٹاؤن سرے فیرس تھا ان کو سرکاری یا پبلک پراپرٹی یا ایون لوگوں کی جو زمینیں ہوتی تھیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے یعنی زبردستی قبضہ کر کے اور پھر یا تو زبردستی ان سے خرید لیا جاتا تھا یا پھر قانونی پروسس شروع ہوتا تھا جس کی وجہ سے غریب لوگ جو چھوٹے رقموں کے مالک ہیں وہ پھر مجبوراً اونے پونے داموں اپنی ارازی ان لوگوں کے نام بیج دیتے تھے تو اس طرح بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگوں نے مالکان نے یہی کام کیا کہ انہوں نے قبضہ گروپوں کو استعمال کیا اور سرکاری پبلک پروپٹی پہ قبضہ کیا اس سے میں ایک اور ضروری بات یا اہم بات جس کو میں دلچسپ بھی کہتا ہوں کہ ہماری ماضی کی حکومتیں بھی انہی قبضہ گروہوں کو استعمال کرتی رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے مثلا جب کبھی عدم اعتماد کے ووٹ کی بات آتی تھی جب کبھی عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام یا کامیاب بنانا ہوتا تھا یا کسی سیاسی اتحادی کو خوش کرنا ہوتا تھا تو خاص طور پر انٹیلیجنس بیورو جیسے ادارے کو کہا جاتا تھا کہ ہمیں مثال کے طور پر پچاس کروڑ روپے چاہیے ان پچاس کروڑ کو جینریٹ کرنا ظاہر ہے انٹیلیجنس بیورو کے پاس اتنے فنڈز تو نہیں ہوتے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا غیر سرکاری طور پر کہ انٹیلیجنس بیورو پھر ایسی ہی جو قبضہ گروپ ہیں جو جیسے تاجی کھوکر کا گروپ تھا ان کو بلکہ ان کے علاوہ مسلم لیگ کے اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا گروہ تھا جو کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے بھائی تھے اور انجو مکیل جو کہ مسلم لیگ کے بڑے کرتا دھرتا تھے نواز شریف صاحب کے لیے جہاز بھی چارٹر کیا کرتے تھے لندن سے اور سعودی عربیہ سے یہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے ان کاموں میں کہ انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے ان کو یہ پیسے دے دیتے تھے جتنے بھی چائیے ہوتے تھے پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے اپنی من پسند کوئی جگہ دیکھ لیں اگر آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ جب ریاستی ادارہ ساتھ ہوتا ہے اس میں پھر عام انڈیویجولز انفرادی گروہ عملاً بے بس ہو کے رہ جاتا ہے تو اس طرح یہ قبضہ گروہ استعمال ہوتے رہے ہیں سرکاری ارازی پہ یا پبلک پراپٹی پہ قبضہ ہوتا رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی کو تو انصاف نہیں مل پاتا اس ملک میں لیکن جتنے باثر لوگ ہیں سیاسی اشرافیہ ہے وہ اپنی مرضی سے تمام کام کیے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے خاص طور پہ ان لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی کرٹیکل انکوائری کی ضرورت ہے چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے چاہے مسلم لیگ سے ہے چاہے پی ٹی آئی سے ہے کہ اگر سرکاری املاک پہ قبضہ ہوا ہے تو کیا یہ درست ہے کیا یہ جمہوری طرز عمل ہے اور کیا یہ لوگ جب منتخب ہو کے آتے ہیں تو ان کا استحقاق بن جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا اثر استعمال کر کے اس میں انکروچمنٹس کریں اور ایسی زمینوں پہ قبضہ کریں جو پیپرز میں ان کے پاس نہیں ہے لیکن جس کا قبضہ پھر چھڑانا عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ ملک صرف اس سیاسی اشرافیہ کے لیے جو کہ ہر وقت جمہوریت کا نعرہ لگا کے اور سرکاری پبلک وسائل پہ مختلف حیلے بہانوں سے قبضہ کرتی ہے یا پھر ان عوام کا ہے ان غریب عوام کا ہے جن کے کندوں پہ یہ سوار ہو کے ایوان آئے اقتدار میں پہنچتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کے بھلے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ سرکاری ذرائع پہ عوامی اساسوں پہ اور املاک پہ جس کسی نے بھی قبضہ کیا ہے چاہے وہ کوئی فوجی ادارہ ہے چاہے کوئی وہ سیاسی ادارہ ہے کوئی ایک سیاسی پارٹی ہے یا کوئی ایک سیاسی گروہ ہے ان سب کے خلاف بیلا امتیاز کا روائی کی جانی چاہیے سوچنے کا مقام ہے آپ بھی ضرور سوچئے